پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے دن بھر کی سب سے تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نلکا رہی جیا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ تتکال میں تینوں کالے قانون پر لگائی گئی روک جی ہے آپ لوگ پتہ دیکھ کمیٹی بنانے کا سجھاؤ فیلال اب تینوں کالے قانون کہیں پر بھی رد نہیں ہوں گے جہاں جہاں بھاچپائی بھاچپا ساشد راجے وہاں پر روک لگا دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں کا بڑا فیصلہ کہاں فیلال روک لگانے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ان تینوں کالے قانون کو رد نہیں کیا جائے گا تب تک گھر نہیں جائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر تیسری بگ بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے کبھی بھی گر سکتی ہے ہریانہ کی کھٹر سرکار آپ لوگ بتائیں دشین چوٹالا کی آج میٹنگ جے جے پی اور بی جے پی میں ٹوٹ نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دستل دوستو آپ لوگ بتا دیں اب کسان جو ہے بجت ستر میں جی ہے بجت ستر میں کسان کے مددے پر گھیرے گی کانگریز اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دستل آپ لوگ بتا دیں سمیتی بنانے کے فیصلے سے کسان ناراض کہا ہم سمیتی میں نہ ہی جائیں گے نہ ہی حاضر ہوں گے جی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا یہی ایک ماتر وہ ہے وکلپ کے جو یہاں پر سمیتی بنا کس معاملے کے سلجا جا لیکن دوستو کسان اس پکش میں نہیں ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ سمیتی میں جانے کے بعد تھنڈا پڑ جائے گا اور ایک سال دو سال بعد ہو سکتا ہے سرکار یہ قانون پھر سے لاغو کر دے اس لئے ہولڈ پر رکھنا اس کا سمادان نہیں کسانوں کا صاف فیصلہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں آپ لوگ کو ایک ایک کر کے دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دسل دوستو آپ لوگ بتا دیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھاچپا میں سایا سنیٹا جی ہاں بھاچپا جو کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ اس میں دخل نہیں دے سکتا صرف سپریم کورٹ سنوائی کر سکتا لیکن دوستو آپ لوگ بتا دیں سپریم کورٹ کو چنتا تھی فیلال کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں دنگا نہ بھڑک جائے کہیں ذرا سی جو شانتی ابھنگ نہ ہو جائے اس کو لے کر سپریم کورٹ نے فیلال تینوں قانون پر روک لگا دی ہے جو شیوراج سنگھ چوہان اور جو دوسرا راج جہ کے رہے تھے کہ ہم تو یہ قانون لاغو کریں گے اب ان پر بھی روک لگ چکی ہے ابھی حال فیلال لیکن اس پر جو یہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اس کے ابھی تک نام سامنے نہیں آئے ہیں ابھی نام بھی سامنے آ جائیں گے کون کون اس کمیٹی میں ہوگا کسانوں کے جو ادھیاکش جو نیتا ہیں ان کے نام بھی ہوں گے لیکن فیلال سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ یہ قانون کو جو ہے ابھی ہم یہی پر ہولڈ کرتے ہیں اور کمیٹی بنانے کے بعد ہی اس کا مسئلہ نکلے گا یہ قانون آنا چاہیے یا پھر نہیں آنا چاہیے وہ نہیں آنا چاہیے تو کیوں نہیں آنا چاہیے اور اس کو رد ہو جانا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے یہاں پر جلدی خبر ملے گی فیلال خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے بڑی دوسری خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے سپریم کورٹ کے فیصلے سے نا خوش کچھ کسان جی اب دراصل آپ لوگ بتا دے کسانوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا آدھر کیا سممان کیا کہ سپریم کورٹ نے کسانوں کے بارے میں سوچا لیکن دوستو کسانوں کا مدہ بھی بالکل صحیح ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہولڈ پہ رکھ دینا اس خانون کو یہ اس کا سمدھان نہیں ہے اور دوستو یہ بات میں کہیں نہ کہیں مانتا ہوں آپ بھی مانو گے کہ ہولڈ پہ رکھ دینا اس کا سمدھان نہیں ہے ابھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہولڈ پر تو این آر سی سی ڈبل اے بھی رکھا ہوا ہے اب کیا پتہ سرکار اسے کب لاغو کرنے پر پھر سے آتور ہو جائے پھر سے سرکار کے خلاف لوگ روڈوں پر اتریں گے این آر سی سی ڈبل اے کے ویروت میں ایسے ہی جو یہاں پر کریشی قانون کو لے کر ہو رہا ہے اس کو ابھی ہولڈ رکھ دیا گیا ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے کڑی چیتاؤنی بھی دیئے سرکار کو لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کسانوں کا کسان کا کہنا ہے کہ فلال ہم یہاں سے اٹھ کے کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم سپریم کورٹ کے عادش کا سمان ضرور کرتے لیکن گھر ہم تب ہی جائیں گے جب یہ تینوں کالے قانون کو رد کرا کے جائیں گے دوسرا کسانوں کا مددہ جو کہ دوستو سب سے اہم ہے دوسرا کسانوں کا مددہ یہ ہے کہ ہم کمیٹی نہیں بنائیں گے ابھی حال فلال جو آکڑے نکل کر سامنے آئے جو کسان نیتاؤں نے بولا ہے کہ ہم کمیٹی نہیں بنائیں گے کیونکہ اس سے معاملہ ٹھنڈے میں پہنچ جائے گا اور یہ بی جے پی کی منشاہ ابھی تھی کہ جو یہاں پر اس معاملے کو ٹھنڈ میں پٹک دیا جا تو ایسے میں کسانوں کو کہنا کہ فلال جو یہاں پر ہم کمیٹی میں حاضر نہیں ہوں گے وہیں دوسری طرف سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کسانوں کے وقیل سے کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا یہی ماتریک سمدھانے کمیٹی میں ان کو آنا ہی پڑے گا کسانوں کو لیکن کسان بھی اپنی پر آنے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلال ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ کالا قانون جو یہاں پر ہمارے لیے بلکل صحیح نہیں ہے فلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خواب انکل کاری دوستو سنکٹ میں آگئی ہے بھاچپا کی سرکار دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں اب ہریانہ میں کبھی بھی گر سکتی ہے کھٹر کی سرکار آج دشین چوٹا لینے بلائی ہے مٹنگ دراصل جی جی پی اور بی جی پی میں اب سب کچھ ٹھیک نہیں رہا ہے جس طریقے سے جی جی پی کے خلاف اور بی جی پی کے خلاف لوگوں کا دھرنا پرزشن چل رہا ہے کھٹر کا ایک بھی کارکرم نہیں ہونے دیا جا رہا ہے کسانوں دورہ اس کو لے کر اب کھٹر سرکار میں ٹوٹ نظر آ رہی ہے دشین چوٹا لاج آپ لوگ بتاتے ہیں کہ گرہ منتری عمیت شاہ سے بھی ملنے والے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ کبھی بھی یہ سرکار جو ہے وہ گر سکتی ہے جی ہاں یعنی کہ جی جی پی اور بی جی پی جو کہ ملی بیٹھی تھی آو بھگت ہو رہی تھی اب یہ اس میں کہیں نہ کہیں درار آ سکتی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کاری جیہا سپریم کورٹ کے سمجھانے کے باوجود بھی کسانوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹا جیا بزرگوں نے کہا موت تو آنی ہے کہیں بھی آ جائے گی تو ہم یہاں سے جائیں کیوں دراصل دوستو سپریم کورٹ نے کڑی جو ہیں آپتی آپتی جداتے ہو کہا تھا چنتہ کرتے ہوئے کہ جو بزرگ بچے ہیں اور جو مہلہ ہیں ان کو اس دھرنا اس طل میں کیوں رکھا گیا ہے ایسے میں جب بزرگوں سے بولا کہ آپ گھر چلے جائیے تو دوستو تیریانوے سال کے سوچی تیریانوے سال کے بزرگ نے کہا ہم گھر نہیں جائیں گے ٹھنڈ سے موت آنی ہے یا کسی بھی چیز سے موت آنی ہے موت تو گھر پر بھی آ جائے گی تو پھر یہاں سے کیوں جائیں جی ہاں کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ موت وہاں پر بھی آئے گی موت یہاں پر بھی آ سکتی ہے اس سے کون ڈرتا ہے ہم گھر نہیں جائیں گے یعنی کہ کہیں نہ کہیں زندہ دلی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک طرف کسان اپنے حق کے لیے لڑا ہے وہی دوسری طرف کیندر سرکار کسانوں کے ساتھ آتنکوادیوں جیسا وہیوار کر رہی ہے دوستو یہ بات بھولنے والی بھی نہیں ہے اور سرکار نے جس طریقے سے اپنا رویہ بتایا اس کو لے کر آپ لوگ بتا دیں کسان نیتا جو یہاں پر کسان نیتاؤں نے بھی جو اپنی کڑی آپتی جتائی ہے کہ سرکار کا رخ اس معاملے میں صحیح ہمیں نہیں دکھائی دے رہا یعنی کہ ہم اس معاملے میں سنگٹن بنانے میں ہم وشواس نہیں رکھتے کیونکہ یہ معاملہ تھنڈا پڑ جائے گا اور آپ لوگ بتا دیں حالانکہ جو یہاں پر کسانوں کا جنہوں نے کیس لڑا ہے ورشت جو ہے یہاں پر ورشت وکیل آپ لوگ بتا دیں اے پی سنگھ انہوں نے کہا کہ فیلال اس معاملے کو بولا جا رہا تھا کہ یہ شاہن باگ جیسا ہے لیکن ہم بتا دیں کہ یہ پورے دیش کے کسانوں کا معاملہ اے پی سنگھ کا کہنا ہم نے سپریم گوٹ کے سامنے سارے پخشی رکھے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب پورے کانون جو بھاج پہ ساشیز راجعہ کہہ رہے تھے ہم تو یہ کانون لاکر رہیں گے لاغو کریں گے اب اے پی سنگھ نے کہا ان سب پر روک لک چکی ہے اور جو بھی بول رہا تھا وہ لوگ اب اس چیز کو لاغو نہیں کر پائیں گے اس کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں سرکار کا روک کسانوں کو اس لیے بھی بیکار لگ رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ہو سکتا ہے ہولڈ پر پٹک کے بعد میں اسے لاغو کریں تو پھر سے کسانوں کو اتنے کسان کیسے کھٹے ہوں گے پھر سے دھرنے پیانا پڑے گا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی کے ابھی اس کو رد ہوگا سطر لگے گی اور رد کرانے کے بعد ہی کسان یہاں سے ہٹے گا فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں اگلی جو بڑی خواب نے کل گائے دو تو اب تک تو نتیش کو صرف تجسوی یادہ ہو ہی گھیرتے تھے لیکن اب تو نتیش کے منتری نے ہی جو یہاں پر نتیش کی پول کھول کر رکھ دیے دفعہ آپ لوگ بتا دے کہ یہاں پر جو نتیش کے منتری ہیں جی ہاں صورت روئے انہوں نے ہی نتیش کی پول کھول دیے سرکاری جگہوں پر غلط چیزیں بنوارا رہے ہیں اور ایسی ان لوگوں کی تعدار کئی زیادہ ہے یعنی کہ دوستو ابھی تک تو صرف تجسوی یادہ ہوئی کہتے تھے کہ نتیش سے سلمہ جو سرکار ہے وہ سمل نہیں رہی ہے اور وہ جو اپنی سرکار کا صحیح سے دھیان نہیں دے پا رہے ہیں بیار کی جنتہ کو صحیح سے دھیان نہیں دے پا رہے ہیں اب ایسے میں صورت روئے نہیں ہی کھول دی نتیش کی پول ان کا کہنا ہے کہ فیلال ہمارے بھباباگ میں پوری طریقے سے بہت سارے لوگ بھرشتہ چاری بھرے پڑے ہیں جن کا وجہ سے نام سرکار کا خراب ہوتا ہے کہ سرکار ہے ایسی تو آپ لوگ بتا دیں اس کو لے کر تجسوی یادہ انہیں ہمیشہ گھیرے میں لیا ہے لیکن آپ خود ہی یہاں پر نتیش کو انہی کے منطری نے گھیرے میں کھڑا کر دیا فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خوا نکل گا رہی جی ہیں دوستو بجٹ سطر میں سونیا گاندھی کا ماسٹر اسٹوک جی ہیں داصل شیط کالن سطر میں کسان اندولن کا مدہ اٹھنا تھا اس در سے آپ لوگ بتا دیں بھاجپا کے لوگوں نے شیط کالن سطر کو ہی رد کر دیا تھا یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ کورونا کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اس کا الانگن ہو رہا ہے سب سے بڑی بات دوستو اگر کورونا کی گائیڈ لائنز کا الانگن ہوتا تو یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ فیلال ابھی یہاں پر نہیں بیٹے ہوتے لوگ اور اس چیز کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ فیلال سرکار جو چیز کر رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ غلط وے میں جا رہی ہے جی ہاں فیلال آپ لوگ بتا دیں سونیا گاندھی جو ہے انہوں نے سبھی کو اڈلٹ کر دیا ہے کہ اب جو یہاں پر بجٹ سطر آنے والا اس میں یہی مدہ اٹھنے والا ہے کسانوں کا اور جس طریقے سے یہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا اور یہاں پر کورونا کی ویکسین ان مدہوں کو لے کر کانگریز جو ہے وہ بجٹ سطر میں گھیرنے والی ہے بی جے پی کو بھلے ہی شیط کال ان سطر میں بی جے پی بج گئی ہو لیکن ان سوالوں کا جواب تو بی جے پی کو دینا ہی ہوگا بھلے ہی بجٹ سطر میں دے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بہتا ہے آپ لوگ اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی جیے کسان نیتاؤں کا بڑا فیصلہ کہا فیلال سرکار اس قانون کو لائی تھی سرکار ہی رد کرے اور اگر سپریم کورٹ کو کوئی بات کرنا ہے تو وہ سرکار سے کرے کیونکہ سرکار یہ کالے قانون لے کر آئی ہے ہم نہیں ہمیں تو یہ کالے قانون واپسی چاہیے جب تک واپسی نہیں ہوں گے تب تک ہم گھر نہیں لوٹیں گے نہ ہی گھر جائیں گے اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم سوچیں گے یعنی یہ کہیں نہ کہیں یہاں پر جو سوچ ہے کسانوں کی وہ دوستو سامنے نکل کر آگئی کہ فیلال وہ گھر نہیں جانا چاہتے فیلال وہ اس مدے پر ہی اڑے رہیں گے اور اس چیز کو وہ سیدھے سیدھے ساف ساف کہہ رہے کہ ہم اس کو جو ہے یہاں پر رد کرا کر ہی جائیں گے اگر آپ بھی شانتی پور ڈھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ویروت کرتے اور آپ مانتے ہو یہ سرکار ایک تانہ شاہ سرکار ہیں تو اس کو تدکال میں ہٹنا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دمائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے